اسلامی حق بھی ہے اور آئینی حق بھی ہے پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل چالیس کے مطابق کہ پاکستان عالم اسلام میں مسلمانوں سے وہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان سے وہ رشتہ مضبوط قائم رکھنا ہے یہ آرٹیکل چالیس ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں سے رشتہ مضبوط بنانا ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے ہماری بات نہیں سنتے قائد عظم کی تو بات سن لیں مگر یہ اس طرف کبھی نہیں آئیں گے اور آپ سے یہی بات کریں گے کہ ہم نہیں کر سکتے بائیکارٹ کر لیں اب دیکھیں ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی مسنوات کا کیا کیا جائے اسرائیلی مسنوات کا کیا کیا جائے ہم بائیکارٹ کا کن سے کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کس سے اچھا پاکستانی حکمران میں سے اوپر سے لے کر نیچے تک کسی سے پوچھ لیں کیا ہم اسرائیل کو ریاست مانتے ہیں یعنی وزیراعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ریاست مانتے ہیں تو بائیکارٹ تو ہے نہیں سمجھے آپ بائیکارٹ تو ہے ہم اس کو ریاست ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے مسنوات کو کیوں استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کو ہم ریاست نہیں مانتے ان کے مسنوات کی بائیکارٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی مشکل بات ہے اس سے تو انیس سو سنتالیس سے ہمارا بائیکارٹ ہے یہ غلامی کے راستے پہ چلنے والے یہ انگریز اور یہود اور نصارہ کے تلوے چاٹنے والے انہوں نے جا کر اسرائیل کو کبھی تو تسلیم کرنے کی بھی باتیں آنے لگ گئی اور پتہ چلا ہاں چھپے انداز میں مخفی انداز میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی باتیں ہوئیں اور اسمبلیوں میں قراردار لانے کی بھی کوشش کی گئی مگر مسلمان ویدار تھے بالخصوص لبائیک والے اب بابا جی جب آپ کبھی کبھار آپ فرماتے نا کہ میں جب بات کرتا کہ بابا جی جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کچھ کچھ یہ یہ جنہوں ساتھ دیتے ہیں اور ہم قراردار لاتے ہیں تو کچھ کچھ ان میں سے ساتھ دیتے ہیں تو بابا جی کا فرمان ہے کہ مفتی صاحب بات یہ نہیں ہے جب تحریک لبائیک پاکستان جب دین کی ختم نبوت کی جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ مجبور ہو کر سہارا لینا پڑتا ہے ان کو یہ بھی مجبور ہو کر سہارا لینا پڑتا ہے ان کو بھی یہ بھی کچھ نہ کچھ کہنے کی طرف آتے ہیں دل میں حقیقت میں ان کے اندر کچھ نہیں ہے میں نے اسمبلی میں جب وہ قراردار لے کے آئے جس وقت ہماری اوپر سخت کریک ڈاؤن ہوا رمضان میں امیر محترم کو جب گریفتار کیا گیا سخت کریک ڈاؤن تھا ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا اس مرحلے میں سندھ اسمبلی میں میں نے ایک قراردار پیش کی کہ وفاقی حکومت کی رویے جو کہ باقی پارنیوں کے ساتھ ظالمانہ ہیں انتقام رانانداز میں ہیں تو ان کی ہم مضمت کرتے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی کا ایک تھا اب یہ قراردار تو ان کے مخالف میں تھا شہزاد نام تھا ان کا جب میں قراردار لے کے آ رہا تھا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ایسی بات تھوڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نام اسے رسالت کے لئے آپ لوگ جو روڑوں پہ آتے ہیں نکلتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس میں مسئلہ بھی نہیں ہے اور وہ شہزاد جو پی ٹی آئی کا تھا وہ غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے کہا میں پوتا ہوں تو میں نے کہا شہیدوں کے غازیوں کے شہیدوں کے آپ خون میں سے ہے تو پھر ہمارے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے جب ہم پر گولیاں چلائی جاتی ہیں نام اسے رسالت کی حفاظت میں جب ہم پر لاتنگ چارڈ کی جاتے ہیں اور آپ تو پی ٹی آئی کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پھر آپ ہماری طرف کیوں نہیں آتے ہیں بولا نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں میں نے کہا ایسے کیسے ساتھ ہیں آپ ادھر سائن کر لیں قراردات پہ تو وہ دائیں بائیں ہونے لگ گیا کچھ نے سائن کیے پی ٹی آئی والوں نے نہیں کی باقیوں نے کچھ نے سائن کیے باقیوں نے نہیں کیے ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی جب قراردات لے کے آئے قومی اسمبلی میں ہم نہیں تھے صوبہ اسمبلی میں میں نے وہ قراردات جب پیش کی تو الحمدللہ وہ قراردات انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے پاس کیا ہے تو بابا جی نے جو فرمایا کہ یہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے جب جذبات اس طرح نظر آتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھنے والوں کی نہیں جب اس طرح نظر آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آ جاتی ہے تو ہمارے مطالبات یہی ہے زدہ باز دیکھیں بے با سنیں پاکستان اسرائیل کا حقیقی حریف ہے اسرائیل کا اگر پوری دنیا میں تمام اسلامی ممالک میں اگر کوئی حریف ہے برابر کا تو وہ پاکستان ہے کیونکہ دونوں کی عمریں بھی تقریباً برابر ہیں اور دونوں کی بنیاد بھی مذہب پر ہے پاکستان کی بنیاد اسلام پر اور اسرائیل کی بنیاد یہودیت پر ہے اور پاکستان بھی اٹمی پاور ہے اور اسرائیلویٹ بھی پاور ہے اور پوری دنیا میں اگر نگاہیں جاتی ہیں کہ فلسطینیوں کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے وہ پاکستان ہے تو پاکستان پر لازم ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے نہیں تو جو ہمارے مطالباتیں کم سے کم ان پہ تو جل سے جلد عمل کریں تو پاکستان بلکل پاکستان کی معیشت کو کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ اسرائیلی مسنوعات کا بائیکارٹ کرتے ہیں اور پھر جب بھی کبھی مسئلہ ہوا فلسطین کی جانب سے یعنی فلسطین یعنی بانیان کے جانب سے قائدین کی جانب سے جب کشمیر کا مسئلہ آتا تو انہوں نے ہر بار ہمارا ساتھ دیا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کشمیر کے معاملے میں اب جب کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان کو لازم ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے اب ساتھ دینے کے لیے ہم سب کا یہ دل ہے اور یہ تمنہ ہے یہ ہمارے عارضو ہے جذبات ہے کہ ہم خود جا کر وہاں فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں یہی جذبات ہے نا یہی جذبات ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت آئے ان قریب آئے گا کہ اسمبلیوں سے لبیک والے حلال کریں گے مسلمانوں چلو جہاد کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ لبیک 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 یا موسیقی موسیقی